بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرت رفیع الدین نقشبندی رحمہ اللہ تعالی جو خاندان نقشبند کے اکابر میں سے ہیں اور دار اللوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمیم بھی تھے اپنی عمر کے آخری حصہ میں اس اشتیاق میں کہ چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا تو یہ وہاں مکہ مکرمہ میں جا کر مقیم ہوگئے آپ کو اللہ نے ظاہری باطنی علوم خوب عطا فرمائے تھے اور خوب آپ کے دل میں یہ اشتیاق تھا کہ آخری حق و باطل کا مارکہ جو بپا ہونے والا ہے جس میں شریک ہونے والوں کو اللہ بدر کے صحابہ کے برابر عجر عطا فرمانے والا ہے تو میں بھی اس مارکہ کے اندر شریک ہو جاؤں اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کروں چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے لیکن عمر کے آخری حصہ میں آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ اب میں زیادہ دن باقی نہیں رہوں گا اور حضرت مہدی علیہ السلام کا میری زندگی میں ظہور نہیں ہوگا تو آپ کو ایک عجیب ترقیب ذہن میں آئی چنانچہ آپ نے شیبی خاندان جس کے پاس بیعت اللہ کی کنجیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کنجیاں ان کے حوالے کی شیبی خاندان کے اور ساتھ ہی انہیں یہ فرمایا کہ اب یہ قیامت تک تمہارے پاس ہی رہیں گی تو انہوں نے یہ سوچا کہ باقی دنیا کے بے شک سارے خاندان ختم ہو جائیں لیکن یہ کنجی بردار خاندان قیامت تک رہے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کنجی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی بیعت اللہ کی آج بھی وہ انہیں کے پاس ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا یوں نسل در نسل یہ کنجیاں انہیں کے پاس چلی آ رہی ہیں تو حضرت رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی نے یوں کیا کہ ایک حمائل شریف ایک تلوار اور ایک خط جس جو امام مہدی علیہ السلام کے نام لکھا کہ میں رفیع الدین فقیر حاضر خدمت ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آخری حق و باطل کے مارکہ میں شریک ہو جاؤں لیکن میں اس وقت تک باقی نہیں رہا یہ حمائل شریف میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے اور یہ تلوار آپ اپنے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے کسی مجاہد کو دے دیجئے گا تاکہ میں بھی اس عجر میں شریک ہو سکوں جو اللہ رب العزت بدر کے شریکہ کو عطا فرمانے والے ہیں تو مجھے بھی اس عجر کا کچھ حصہ مل جائے میری یہ ایک تلوار میری طرف سے کسی ایک مجاہد کو دے دیجئے اور تیسرے نمبر پر یہ خط انہوں نے شیب خاندان کے حوالے کیا کہ یہ خط امام مہدی چونکہ ان کا ظہور ہوگا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹے ہوں گے تو آپ تو اس وقت خاندان آپ کا موجود ہوگا تو آپ نسل در نسل آگے پارسل کرتے رہیں ایک کے بعد دوسرے کے حوالے کرتے رہیں جس کے ہوتے ہوئے حضرت مہدی کا ظہور ہو اس کے حوالے کر دینا کہ میرا یہ خط حضرت مہدی علیہ السلام تک پہنچ جائے تو یہ عجیب ایک خط ہے جو اس وقت شیب خاندان کے پاس موجود ہے اور یہ واقعہ خطبات حکیم الاسلام میں کاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے یہ عجیب ایک واقعہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی شوق عطا فرمائیں موسیقی